بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چینل پہ کچھ ہوئی ڈیولیمنٹس ہو رہی ہیں ان کا تعلق پاکستان سے بھی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ انڈیا کے وزیر خارجہ جیشنکر آئے ہوئے تھے اور یہ میں بتا دوں کہ انہوں نے کافی سائیڈ لائن میٹنگز کی ہیں اور سائیڈ لائن میٹنگز میں ایک تو ان کا بہت زیادہ کنسرن تھا کہ یہ سب کچھ جو اقتصادی ترقی اور نئے ٹریڈ روٹ آ رہے ہیں اور اقتصادی رہتاری آ رہی ہے گوادر بندر کا جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے اس میں انڈیا بلکل ایک آئیسولیشن میں جا رہا ہے اور ریل ویلائن بچھائی جا رہی ہے اور ٹرانسٹ ٹوٹ جو نیا ڈیولپ ہو رہا ہے اسبکستان اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان اور پھر آگے اس سے چائنہ اور دیگر ممالک فائدہ اٹھائیں گے تو اس سے انڈیا جو ہے وہ آئیسولیشن میں چلا گیا ہے یہ ایک چیز کنسرن ہے اور جنون تھا اور اس کے لیے ایک بار پھر میں بتا دوں کہ انڈیا کے لائک مینڈڈ جو ہیں وہ موجود تھے اور انہوں نے بھی ان سے ملاقاتیں بھی کی بہت کافی ڈیٹیل اس میں جو میڈل اسٹ کنٹریز کے نام نہیں لوں گا میں کسی بھی ملکہ میڈل اسٹ کے جو فورن منسٹرز آئے ہوئے تھے مختلف کنٹریز کے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ان کی ملاقاتیں ہوئیں بلکہ جورپی یونین کے ساتھ ہوئیں پھر ظلم خلیل ذات اور امینکن ڈیلیگیشن کے ساتھ ان ڈیٹیل بات ہوئی لیکن جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس کے امکانات تو پیدا ہو گئی ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا کو اپنا کچھ بیک فوٹ پہ جانا پڑے گا اور پاکستان کے ساتھ معاملات تیہ کرنے پڑیں گے معاملات سیٹ کرنے پڑیں گے یہ چیز واسط طور پہ ان کو کنوے کی گئی اور پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے بھی اور یہاں پہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے بھی بلکل یہی میسیج دیا کنوے کیا کہ ہم تو بہرحال ہیں اور سی پیک اور اس کے بعد بی آر آئے یہ سب کچھ ہوگا اور گوادر بندر کا ایکٹیویٹ بہت زیادہ فلی فلی طور پہ فنکشنل ہوگی اور وہاں پہ سارا ٹریڈ ہوگا اس میں اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاملہ ہے وہ پھنسا ہوا ہے کشمیر کی وجہ سے اور پانچ اگست کا جو اقدام اٹھایا پانچ اگست دوہزار انیس کا جس میں ریاہ کشمیر کا مقبضہ کشمیر کا جو خصوصی درجہ وہ ختم کر دیا اور طاقت کے بلبوتے پر انہوں نے اپنا بنا لیا اس کو اب وہاں پہ ایک پھڑا چل رہے اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ کچھ یہ گوادر بندر کا جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جی بندر کا وہ اس سے تبار سے کہ اگر گوادر بندر کا مکمل طور پہ فعل ہوتی ہے اور یہ اقتصادی روٹ جو ہے وہ آپ کا مکمل طور پہ ہو جاتا ہے بحال تو اس اقتصادی روٹ پہ معاملات جو ہیں وہ ہو جائیں گے جو دیگر ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی حالات ذرا تھوڑے سے پتلے ہو جائیں گے مالی مفادات جو ہیں تجارتی مفادات ان کے ہٹ ہوں گے آپ سمجھ رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہماری بندر کا مکمل طور پہ فعل ہو جاتی ہے اور یہ ٹریڈ روٹ اور یہ اقتصادی رہداری بحری راستہ جو ہے وہ بندر کا یہ گوادر بن جاتا ہے اور گوادر ایکچول ہے تو گیٹوے وہ اگر بن جاتا ہے تو پھر اس میں ہمارے یو اے ای کے معاملات گڑھ بڑھ ہو سکتے ہیں یعنی کہ یو اے ای کا بزنس متاثر ہوگا چاہ بہار کا بزنس متاثر ہوگا لیکن چاہ بہار چونکہ خود آ چکا ہے سی پیک اور بی آر آئی کا حصہ بن چکا ہے چائنہ کے ساتھ چار سو پچاس عرب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے پچیس سال کی وہ ہو چکی ہے تو مسکت ہے آگے اومان ہیں یہ سب کے سب جو ممالک ہیں ان کا جو روٹ ہے وہ گڑھ بڑھ ہوگا اور ان کا بزنس متاثر ہوگا اب اس لیے اندر خانے ظاہر ہے یہ تجارتی مفاد مالی مفاد ہوتا تو ایسا ہی ہے تو گڑھ بڑھ ہر جگہ پہ کنسنس جو ہیں وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں تو اس لیے اب ایک اور پھر یہاں پہ حل نکالا گیا اور وہ حل ہے کہ انڈیا سے کہا گیا ہے کہ آپ ذرا اپنا بیہیو کریں اور چونکہ پاکستان کو مکمل طور پہ اگنور نہیں کیا جا سکتا نہ امریکہ کر سکتا ہے اور نہ ہی میڈل اسٹ ہمارے دوست ممالک کر سکتے ہیں اس لیے کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ اور چونکہ انڈیا ہے بھی بہت بڑی منڈی ہے پاکستان اب سعودی عرب ہو یو اے ہو اور مصر ہو آپ کا قطر ہو اومان ہو مسکت ہو یہ اس کو چھوڑ بھی نہیں کوویت ہو یہ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے یہ بالکل گراؤنڈ ریالیٹی ہے اور بالکل چیز موجود ہے تو اس لیے اب ایک اس میں تھوڑا سا پوز لیا گیا ہے اور پوز یہ لیا گیا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں اب یہ میں آپ کو بھارتی سفارتی حلقوں کی بات کر رہا ہوں میں بھارتی سفارتی حلقوں کی کہ کشمیر کے معاملے میں اور پاکستان اور انڈیا کے معاملے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے یعنی کہ مکمل طور پہ کوئی ڈیڈ لوک یا ڈیڈ لوک کہنا ہے ڈیڈ لوک تو خیر نہیں کیا کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ پوزیٹیوٹی تو نہیں ہے لیکن بالکل زیرو پہ بھی نہیں ہے معاملہ انڈیریکٹلی میسیجنگ ہو رہی ہے پیغامات ہو رہی ہیں اور اس میں انڈیا جو ہے انڈیا اس میں اب تھوڑا سا ٹائم مانگ رہا ہے اور انڈیا نے ایک پروسس شروع کر دیا ہے مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں اور وہ ہے پانچ اگست کا ریورسل پانچ اگست کا ریورسل کیسے ہوگا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان پرنسپل یہ ڈیسیشن لینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کا جو سیاسی اور سفارتی اور انٹرنیشنل لیول پہ جو نقصان ہونا ہے سیاسی نقصان ہونا ہے انڈیا کو اس کو ظاہر پسپائی سمجھی جائے گی اس کو کیسے اس ڈیمج کو کنٹرول کیا جائے ایشو اس وقت یہ بنا ہوا ہے یہاں پہ جتنی بھی سفارتی حلقوں سے بات ہوئی ہماری آن دا آف دا ریکرڈ ہوئی ظاہر زیادہ آف دا ریکرڈی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ڈلی اس وقت سنجیدی سے اس پہ کام ہو رہا ہے ڈلی میں اور ڈلی اور سری نگر کے درمیان رابطے ہو چکے ہیں اور جو مودی سرکار سے جو گپکار آلائنس کی میٹنگ ہوئی تھی محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ وغیرہ وغیرہ تو اس کے بعد سے چیزیں چل رہی ہیں اور انڈیا پانچ اگست جو خبر ہے انڈیا پانچ اگست دو ہزار انیس کا ریفرسل چاہ رہا ہے اور فیصلہ کر چکا ہے کیونکہ اس کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا اور پاکستان کسی بھی صورت میں کوئی بھی ریائت دینے کے لیے تیار نہیں ہے وزیراعظم عمران خان ہماری ملٹری لیڈرشپ سب کے سب یہ بات کے نوے کر چکے ہیں لہٰذا اب اس کو اس پہ دو تین چیزیں ریفرسل کا کیا مراد ہے پانچ اگست کا مقبوضہ کشمیر کا ریاستی درجہ خصوصی ریاستی درجہ جو ہے وہ بحال کیا جا رہا ہے اور اب یعنی کہ تین سو ستر اور پینتیس اے اس کا وہ ریسٹور کرنا ہے اس کو ریسٹوریشن اب کیسے ہوگی آمینڈمنٹ کے ذریعے ہوگی یہ سوچا جا رہا ہے یا پھر ایک ون ون پوزیشن ہو کہ سپریم کورٹ میں آلڑی پینڈنگ پڑی ہے ایک پٹیشن پڑی ہے پینڈنگ اور انڈین سوپریم کورٹ نے اس کو سننا ہے دو تین ہیئرنگز ہوئی تھی اور اس میں ہومن رائٹس اور اس طرح کے معاملات انہوں نے کہا تھا ایز کریں وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو تو اس پہ اس کے بعد پھر وہ وہیں پہ یعنی کہ پینڈنگ ہے اس کے بعد ہیئرنگ نہیں ہوئی تو ایک ون ون پوزیشن ہو سکتی ہے فیس سیونگ بھی ہو سکتی ہے دلی سرکار کی اور مودی سرکار کی کہ وایا انڈین سوپریم کورٹ یہ معاملہ کیا جائے اور سوپریم کورٹ کوئی ڈیریکشن دے اور اس کے بعد پھر جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس کا کچھ ریورسل کا طریقہ کار سوچا جائے اور اس سے پھر کسی کو نقصان نہیں ہوگا پولیٹیکلی تو یہ چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ سٹریٹ فارور پھر بات کر لی جائے لیکن اس پہ ابھی تک بہت زیادہ نقصان ہوگا بی جے پی کو سیاسی طور پہ اور کانگریس اس میں بہت آگے تک جائے گی کیونکہ کانگریس جو ہے اور دیگر اپوزیشن جماعتیں وہاں پہ وہ اس معاملے میں تار میں ہیں ان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں معاملات ہو رہے ہیں اور امریکنز نے بھی ان کو انڈین فورن منسٹر کو یہی چیز کنوے کی ہے کیونکہ یہاں پہ ہماری جو مختلف جو لوگ کور کر رہے تھے انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ آیا ہوا تھا ان کے ساتھ بھی گپ شپ ہوئی اس میں بھی یہی ایک پلس نظر آئی ہے پھر ہم نے بات کی ایک بھارتی سفارتکار سے تو بھارتی سفارتکار نے بھی گپ شپ لگائی اور انہوں نے کہا کہ انڈیا میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے اور یہ مودی سرکار کی ہی ٹینئور میں ہی یہ possibility موجود ہے کہ پانچ اگست کا جو اقدام مودی سرکار نے کیا اس کو واپس لے لیا جائے اور اس کے لیے قیمت کیسے چکانی پڑے گی اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن جو ایک یہاں پہ نیا وینیو نئے وینڈوز کھل رہے ہیں اور وہ بھی اکنومک اور آپ کو پتا ہے ہندوستان کی انڈین سرکار کی کمزوری ہے اور مال دولت ٹریڈ بزنس یہ بڑی کمزوری ہے یہ انڈیا کی بھی کمزوری ہے باقی لوگوں کی بھی کمزوری ہے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اگر اس وینیو میں آنا ہے اس کوریڈور میں آنا ہے اور اس سے مکمل طور پر اپورچنیٹی سے فائدہ اٹھانا ہے تو پھر ایک پوز آیا ہے اور اب انڈیا کے پاس کچھ ٹائم ہے کہ وہ کوئی ایسے اقدامات کرے کہ پاکستان کے ساتھ نورملائزیشن کا پروسس جو ہے وہ کوئی سنجید کی کے ساتھ شروع کرے کیونکہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر افغانستان کی جو معاملہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جا ہو سکتا ہے لیس مجھے لگتا نہیں ہے کہ دلی جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں کوئی ایسا سنجیدگا سنجیدہ یا مخلصانہ کیسم کا کوئی ایکٹ کرے مجھے نہیں لگتا کیونکہ ہماری آہ بہتر تیہتر سال کی تاریخ یہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح ہو سکتا ہے آہ کوئی عقل آ جائے ان کو اور وہ کوئی کام کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو یہ ہے یہاں کی صورتحال تو خبر ان شارٹ یہی ہے کہ مقبودہ کشمیر کا خصوصی درجہ سٹیٹھوڈ ریسٹور ہو سکتا ہے اور اس پہ بات یہ چل رہی ہے کیونکہ جب تک وہ ختم نہیں ہوگا پاکستان کے ساتھ انڈیا کے معاملات صحیح نہیں ہو سکتے اور اگر پاکستان کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہوں گے تو پھر ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کونیکٹیوٹی ٹیڑ روٹ ایکنومک کوریڈور اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا انڈیا اب یہاں پہ اب اس کو مزید سیکیور کرنے کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ پوز آیا ہے ازبکستان افغانستان پاکستان اینڈ امریکہ ایک اور فورم بن گیا ہے ایک نیا فورم تشکیل دیا گیا ہے کہ جو یہاں کے معاملات ہیں اس میں پھر امریکہ انڈیریکٹلی انڈیریکٹلی کیا ڈیریکٹلی اس فورم میں آ چکا ہے اور جب افغانستان پاکستان ازبکستان کے معاملات ہوں گے تو امریکہ بھی اس فورم کا حصہ ہوگا اور اس کا بنیادی نکتہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس بہت بڑے میگا پروجیکٹ سے میگا منصوبہ جو ہے میگا اپورچنیٹی جو ہے اس سے امریکہ کے دوست بھارت سرکار جو ہے وہ پیچھے نہ دے جائیں لیکن اس کا دروازہ جو ہے وہ پاکستان سے جاتا ہے اور پاکستان آنے کے لیے سیری نگر جو ہے وہاں پہ حالات کا ٹھیک ہونا اور مقبوضہ کشمیر کا معاملہ حل ہونا یہ پاکستان کی اولین ترجی ہے تو بال یہاں پہ فسی ہوئی ہے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا ہوتا ہے اجازتی جی اللہ حافظ